زبور ایک سو نو اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہے کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف موں کھولا ہے انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں انہوں نے اداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے اداوت تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے داہنے ہاتھ کھڑا رہے جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے اس کی عمر کوتا ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگیں ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے کرز خوا اس کا سب کچھ چھیم لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لیں کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں اس کا نام مٹا دیا جائے اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے وہ برابر خداوند کے سامنے رہیں تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا پر غریب اور محتاج اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے بلکہ لانت کرنا اسے پسند تھا سو وہی اس پر آ پڑی اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا سو وہ اس سے دور رہی اس نے لانت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی وہ اس کے لیے اس کی پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے اور اس کے پٹکے کی جگہ جس سے وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے خداوند کی طرف سے میرے مخالفوں کا اور میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے لیکن اے مالک خداوند اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر مجھے چھڑا کیونکہ تیری شفقت خوب ہے اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے میں ڈھلتے سایا کی طرح جاتا رہا میں ٹڈڈی کی طرح اڑا دیا گیا فاکہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوک گیا میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سیر ہلاتے ہیں اے خداوند میرے خدا میری مدد کر اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے وہ لانت کرتے رہیں پر تو برکت دے جب وہ اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے پر تیرا بندہ شاد مان ہوگا میرے مخالف زلط سے ملبس ہو جائیں اور اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑ لیں میں اپنے موں سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا کیونکہ وہ مہتاج کے دہنے ہاتھ کھڑا ہوگا تاکہ اس کی جان پر فتوہ دینے والوں سے اسے رہائی دے لے